رحمن الرحیم آج کا ہمارا یہ بلیڈ ڈونیشن کیمپ یعنی میگا بلیڈ ڈونیشن کیمپ مناقض کیا جا رہا ہے آل انڈیا پیام انسانیت فورم کی جانب سے آل انڈیا پیام انسانیت فورم ایک انسانی بنیادوں پر ملک میں کام کرنے والی ایک تحریک ہے جو آج کے ملک کے حالات کے پیش نظر جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں ہو رہی ہیں ان نفرتوں کو ختم کر کے آپس میں بھائی چارہ اور دوستی اور ایک آمن کا ماحول پورے ملک میں قائم کرنے کے لیے یہ کوششیں ہیں یہ اس تحریک کی جس کے اندر پورے ملک میں اس کی یونٹس قائم ہیں اور پورے ملک کے ہر یونٹ میں بہت سے خیر کے اور سوشل ورک جیسے کام ہوتے ہیں اس میں ہسپیٹل وزٹ کی جاتی ہے بلیڈ ڈونیشن کیمپ مناقض کیا جاتے ہیں میڈیکل کیمپ اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے بیاسوں کو پانی پلا جاتا ہے اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسانی ہمدردی کے پیش نظر انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کیا جاتے ہیں جس میں کوئی مذہب کے تفریق نہیں کی جاتی تمام ملک کے برادران وطن کے ساتھ میں یکسہ طور پر ایک بھائی چارگی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی کا ایک حصہ ہے یہ بلیڈ ڈونیشن کیمپ یہ بلیڈ ڈونیشن کیمپ مناقض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں پر بہت سے بیماریوں میں مبتلا بہت سے لوگ ہیں چھوٹے اور بڑے یہ بلیڈ ڈونیشن تھلسمیہ سنٹر کو دیا جاتا ہے جس میں بہت ہی کم عمر بچے یعنی معصوم بچے ایک مرض میں تھلسمیہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے بار بار ان کو خون دینا پڑتا ہے تو یہ بلیڈ ان کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بلیڈ بینکس کو دیا جاتا اور وہاں پر بلیڈ بیچا جاتا ہوگا ایسی بات بلکل نہیں ہے بلکہ یہ بلکل فری آف کاسٹ جو ہے تھلسمیہ سنٹر کو دیا جاتا ہے تھلسمیہ سنٹر والے فری میں بلکل مفت ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں لہذا آپ حضرات سے خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ توجہ دیجئے اور آئیے ابھی یہ کیمپ جاری ہے شام میں پانچ بجے تک چلے گا اگر آپ کی توجہ زیادہ ہوگی تو ہم تھلسمیہ سنٹر سے گزارش کریں گے کہ ایک گھنٹہ اور اس کے اندر اضافہ کریں جزاک اللہ اور ضروری ہے ہر آدمی کو جو ایسے بلکہ ڈونیشن کرنا کی ضرورت ہے یہ ڈونیشن کرنے سے کیا ہوتا پھر آپ کو تین مہینے کے اندر نیا خون بھی بن جاتا اور زیادہ سے زیادہ اپنا جو ایسے خون دیئے تو کوئی جس کو ضرورت ہے ان لوگ کے فورم کے طرف سے ان لوگ بچوں کو جو ایسے تلسمیہ جو بیماری ہے ان لوگوں کو دے رہے ہیں ان لوگ ڈونیشن تو میں ابھی سنا کہ یہ لوگ کو جو ایسے ایک ساٹھ پین ساٹھ بچوں کو دینے کی ضرورت پڑ رہی لیکن تھوڑا بہت بلٹ کم پڑ رہا تو یہ لوگ اگر ایسے ہی ڈونیشن کیم سکتے جائیں گے آپن دیتے جائیں گے تو جو ایسے لوگوں کو جو ایسے فلفلمنٹ بھرتی ہو جائیں گا اور لوگوں کو جو ایسے فائدہ ہوئیں گا میں بہت تائی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہر سال یہ لوگ جو ایسے ہر جگہ سال میں دو مرتبہ ہر جگہ ڈاکٹر خردودین صاحب کی سیرے نگرانی میں کرے تو بہت فائدہ آئے اور جو ایسے میں پورے عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں ملک پیٹ کے اور یہ چانل کو جو دیکھ رہے جو بھی اگر ان لوگوں کو دیکھ رہے تو جلد سے جلد آئے اور شام تک بلٹ ڈونیشن کیمپ چالو ہے اپنا اپنا خون کا آتیا دے کے لوگوں کو جو ایسے مدد کرے ہیومینیٹی جو بتا رہے لوگ live to live with love اور جو ایسے کھانے پینے کا پروگرام بھی ان کے طرف سے ہے گاندھی آسپیٹل کے پاس جو ایسے ان لوگ کے طرف سے صبح ناشتہ فری میں فرام کیا جاتا اور تین ساڑھے تین سو چار سو لوگاں جو ایسے ان لوگ کو کھانا دیتے کیوں ایکشوالی کیا ہے بولے تو ایک پراؤر بھی ہے ہنگر ہے نو نو ریلیجن تو یہ طرف سے بھوکے کے لیے کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے الحمدللہ ان کے خدمات کو میں بہت طے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور احمد افضائی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں آپ لوگ جو ایسے اور زیادہ زیادہ خدمات انجام کر کے اس پروگرام کو اور اس ایپی آئی اف آل انڈیا بیام انسانیت فورم کو آپ لوگ سب جو ایسے اچھا سے اچھا کامیاب ہونے کے لیے مدد کریں اور جو سا اپنے طرف سے اپنے طرف سے جتنا ہو سکا مدد کریں السلام علیکم